بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری وان میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کورولو شثمان کی اپیسوڈ ٹمبر 148 کا دوسرا ٹریلر بھی ریلیز ہو چکا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر کی بات کریں گے اس میں کیا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے علاوہ آنے والی قسمیں کیا واقعات ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں کورولو شثمان کی نئی اپیسوڈ میں بظاہر تین سے چار نئے کردار ایڈ ہو رہی ہیں یعنی گندوز بے کا کردار آج شاہ خاتون کا کردار لیکن دو بڑے ویلنز بھی ایڈ ہو رہے ہیں جن میں سے ایک تو تاجتی نویان ہے جبکہ دوسرا ایڈ ہونے والا ویلن وہی روم کا جلاد ہے جو کہ آنے والی قسمیں دکھایا بھی جانے والا ہے اور اس ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ٹریلر میں اور کیا کیا چیزیں دکھائی گئی ہیں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں تو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ نئی آنے والی اپیسوڈ میں روم کا جلاد بھی دکھائی دینے والا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روم کا جلاد کی بظاہر یہاں پر سٹریلر کے سٹارٹ میں بیک سائیڈ دکھائی گئی ہے لیکن آکر چل کے اس کا فرنٹ فیز بھی دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم جو فوج ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک بڑی فوج بازنطینی فوج یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر عثمان پر یہ بات بول رہے ہیں کہ علجائیتو خان جو ہے وہ بھی سفر کی تیاری کر رہا ہے اور وہ بازنطینیوں کے ساتھ اپنا اتفاق بھی قائم کی ہوئے یعنی انہوں نے اپنا اتفاق بازنطینیوں کے ساتھ ختم نہیں کیا اس کے بعد یہاں پر اعلیٰ دین بے کی آواز آ رہی ہے جو کہ یہ بات بول رہے ہیں کہ تاجر دین نویان جو ہم سے چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس پر عثمان پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر دین نویان اپنا جو ہاتھ ہے یعنی لوئے کا ہاتھ جو ہے وہ گلافز کے نیچے چھپا کر رہتا ہے ظاہر تو وہ یہ بات بول نہیں ہے لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حرکتیں ہیں وہ اپنی جو چالے ہیں وہ چھپے ہوئے چلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاجر دین نویان اچھ بازار میں بھی موجود ہیں یعنی محمد بے کے جو سرحدی بازار ہے وہاں پر بھی موجود ہیں انہوں سے بھی ملاقات کریں گے تو یعنی کہ جو تاجر دین نویان ہیں وہ اپنی چالے خفیہ طور پر چلیں گے اور اس پر مطلب وہ اپنی چالے جو ہیں وہ سب کے سامنے نہیں لائیں گے اب یہاں پر تاجر دین نویان نے اس مان بے سے یہ ڈیمان کی ہوگی کہ آپ میری اطاعت کریں اور یہ جو اپنے سلطنت کا خواب یہ جو سوچ کے رکھا ہوا ہے اس کو سب کو ترک کر دیں اور آپ میری اطاعت میں آ جائیں اور یہی پہ عثمان بے بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ تاجر دین نویان جو ہے وہ اپنی چالے خفیہ طور پر چلے گا اور اس کسی کو ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ کیا چال چل رہا ہے تو ایسے دشمن کے ساتھ ہم بھی سامنے سے جنگ نہیں کریں گے مطلب ہم بھی اس کے ساتھ خفیہ طور پر جنگ کریں گے یعنی یہ کہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کھلے عام دماکہ یا بارود پھینکر اس پر یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم اس کے دشمن ہیں لیکن خفیہ طور پر ہم بھی اس کے خلاف چال چلیں گے اب بات کر لیتے ہیں ملون خاتون کے بارے میں جو کہ نیکسٹ اپیسوڈ سے الویدہ کہہ رہی ہیں کولوش اسمان کی سیریز کو ہو سکتا ہے نیکسٹ سیزن میں وہ دکھائی جائیں لیکن فیل حال کریے وہ کولوش اسمان کے سیٹ کو چھوڑ رہی ہیں اور وہ بظاہر تو یہاں پر حج کے رستے پر جاتے ہوئے نظر آئیں گی لیکن وہ یہ بات بول رہی ہیں کہ میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس رستے پر نکل رہی ہوں دو بڑے وظیفوں کے ساتھ یعنی اسمان بیس صرف ان کو حج کے لیے نہیں بیجیں گے ہو سکتا ہے وہ ان کو منگولوں کے سلطنت کے الجائد دخان کے ساتھ ملنے کے لیے بھی بیجیں اور کوئی پیغام لے کر بھی ساتھ ان کو بیجیں کہ یہ اپنے پیغام ان کو ان تک مہنچانا ہے پہلے تو یہاں پر ہم محل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کو سب لوگ البتا کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے سین میں جہاں پر بات کی جائے اسمان بے کی تو وہ مل رہے ہیں ملون خاتون کو پاہر یعنی چنگل میں تو میرے حساب سے جیسا کہ میں نے پہلے ٹریلر پر بھی یہی بات کی تھی کہ منگول ملون خاتون تو پکڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اسمان بے ان کو وقت پر پہنچ کر وہاں پر ان کی مدد کریں گے اور ان کو بجا لیں گے اور یہاں پر ملون خاتون بھی یہ بات بول رہی ہیں کہ ایک وظیفہ یعنی حج گئے اور دوسرا یہ میری جو سلطنت کا خواب ہے یہ میرا وظیفہ ہے اور اس پر اسمان بے یہ بات بول رہی ہیں کہ آپ کا حج آپ کے لیے مبارک ثابت ہو اب یہاں پر اسمان بے گندوز بے اور آئیشہ خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن اصل ذریعی میں گندوز بے اور آئیشہ خاتون ایک ہی تھے جو کہ یہاں پر کلوش اسمان میں وہ پہلے ہی دکھا چکے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن یہ گندوز بے ہو سکتا ہے حائمہ خاتون کے کسی اور بیٹے کے مطلب اولاد کی طور پر ان کو دکھایا جائے انہوں اس طرح سے اسمان بے گریشتے دار دکھایا جائے لیکن یہاں پر اسمان بے یہ بات بول رہے ہیں کہ اب ہمارا حدف خندوز بے اور آئیشہ خاتون ہونے والے ہیں یعنی ہم ان کو منگولوں کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے اور ان کو ہم یہ بات بتائیں گے کہ آپ ان لوگوں کو کبھی بھی غلام نہیں بنا سکتے یعنی قید میں نہیں رکھ سکتے تو نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں روم کا جلاد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائی دے رہا ہے اور جیسا کہ اولیویا خاتون نے بات بھی کی تھی کہ میں روم کے جلاد کو بلاؤں گی اور وہ اپنی فوج کو یہاں پر لے کر آ چکے ہیں اسمان بے سے لڑنے کے لیے اور کماندر یہاں پر بول رہے ہیں کماندر تاجتی نویان کہ آپ وہی مشہور روم کے جلاد ہیں جس کے بارے میں اسمان بے نے بھی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو شہنشاہ کے خلاف جا کر قتل کر دیا تھا تو بوران بے نے بولا تھا کہ اگر وہ اپنی لوگوں پر اتنا ظلم کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا تو یعنی کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روم کا جلاد کتنا خطرناک ہوگا ایک جانب تو تاجتی نویان اور روم کا جلاد دکھائی دے رہا ہے اور ظاہری سی بات آنے والی قسم میں ان کے جو ہے وہ اتفاق دکھایا جائے گا اور ان کے درمیان اتفاق قائم کیا جائے گا تاکہ وہ اسمان بے کو شکست دے سکے جبکہ دوسری جانب اسمان بے یہ بات بول رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ خون کا معاملہ رکھتا ہے یعنی ہمارا خون بہاتا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ خون کی صورت میں ہی لیا جاتا ہے اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کارا جلا سنم کی جو کہ یہاں پر انہوں نے تاجتی نویان کے بارے میں جو بھی اسمان بے کو خبر دی اس کے وہ جال میں ہی فسے تو یہاں پر ان کا کریکٹر ہو سکتا ہے نیکس اپیسوڈ میں ختم کر دیا جائے تو ان سینز میں ہم گندوز بے کو بھی یعنی شہر میں دیکھ سکتے ہیں اور ظاہری سی بات ہے اسمان بے جب منگولوں پر حملہ کریں گے تو گندوز بے اور آیشہ خاتون کو بھی ان کے ہاتھوں سے بچا لیں گے اور ان کو یعنی شہر ہی لے آئے گے لیکن یہاں پر بات اسمان بے کر رہی ہیں کارا جلا سن کے بارے میں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا محل ہے یعنی کہ یہ جو محل ہے یہ میرا ہے اصل میں یہاں پر ہو سکتا ہے تاجتی نویان آیا ہو اور ان کو اس فانسی کو رکنے کے لیے حکم دے رہا ہو تو اسمان بے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محل ہے یہ میرا محل ہے اور یہاں پر جو بھی مرے گا اس کا فیصلہ میں کروں گا چاہے وہ کارا جلا سن ہی کیوں نہ ہو تو جیسا کہ اسمان بے یہاں پر اپنی بات کو پورا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کارا جلا سن ہو یا چاہے آپ پودی ہوں آپ دونوں میں سے جو بھی مرے گا اس کا فیصلہ اس محل میں میں ہی کروں گا اور کوئی نہیں کر سکتا اور میں مطلب آپ کا حکم نہیں مانوں گا تو یہاں پہ ٹریلر کا اختتام ہوتا ہے اور آنے والی قسط میں جیسا کہ نیا دشمن بھی آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والی قسط میں کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں میرے حساب سے اپیسوٹ کافی انٹرسٹنگ ہوگی اور آنے والی قسطوں میں دلچسپی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازم کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی بارے میں اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جل نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ